بانگلہ دیش میں ہندو پر اتیچار کا پاکستانی موڈل آپ نے دیکھ لیا اب یہ دیکھیں کہ کیسے بانگلہ دیش کو دوسرا پاکستان بنانے کی سازش چھے ورش پہلے رچی گئی تھی اس سازش کے کیندر میں بانگلہ دیش کی پور پی ایم خالیدہ زیا اور پور راشت پتی زیا اور رحمان کا سب سے بڑا بیٹا تارک رحمان ہے تارک رحمان پر بانگلہ دیش میں کئی مقدمے چل رہے ہیں اور اسے عمر قید کی سزا دی گئی ہے موجودہ سمیہ میں وہ لندن میں ہے خالیدہ زیا کو شیخ حسینہ کی دشمن نمبر ون مانا جاتا ہے بانگلہ دیش سے شیخ حسینہ کے بے دکل ہونے کے بعد خالیدہ زیا آج جیل سے رہا کر دی گئی خالیدہ زیا کو ورش دوہزار اٹھارہ میں برشتہ چار کے معاملے میں سترہ سال کی سزا سنائے گئی تھی تب سے وہ جیل میں بند تھی اب ذرا ان دو تصویروں کو دیکھئے ان دو تصویروں میں تکتہ پلٹ کے پچھلے پیتیس گھنٹوں کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے اس میں ستہ کا تین سو ساٹھ ڈگری ٹرن اراؤنڈ ہے پندرہ سال سے بانگلہ دیش میں شاسن کر رہی شیخ حسینہ کو پیتالیس منٹ کے بیتر آسمان سے کے راستے دیش چھوڑ کر جانا پڑا دوسری طرف تکتہ پلٹ کے قریب پچیس گھنٹے بعد خالیدہ زیا نے جیل سے باہر آ کر کھلا آسمان دیکھا ہے خالیدہ زیا کو دوہزار اٹھانہ میں جس وقت شیخ حسینہ سرکار نے جیل میں قید کیا تھا اس کے بعد ہی بنگلدیش میں شیخ حسینہ کے تکتہ پلٹ کی سازش کے بیج بود یہ گئے تھے سازش کی ماسٹر مائنڈ پاکستانی کوفی ایجنسی آئی ایس آئی تھی ناٹ ا سرپرائز اور اس کا مورا بنا خالیدہ زیا کا بیٹا تارک رحمان اب دیکھے گا سعودی میں ملاقات ہوئی لنڈن میں ملاقات ہوئی پوری کہانی آپ کے سامنے آنے والی ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس بنگلدیش میں تکتہ پلٹ کی آئی ایس آئی والی سازش کی ایک 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 ایکسکلوزف ڈیٹیل موجود ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں دھیان سے دیکھے گا بنگلدیش میں تکتہ پلٹ والی پاکستان پریوجت سازش کے تین کردار ہیں نمبر ایک پاکستانی خوفی ایجنسی آئی نمبر ٹو خالدہ زیا کی بنگلدیش نیشنلس پارٹی بی این پی جس نے حالی میں جو چناب ہوئے تو اس سے بوئی کارٹ کر دیا تھا اور خالدہ زیا کا بیٹا تارک رحمان جو بی این پی کا کارکاری ادھیکش بھی ہے انٹرسنگ بات ہے کہ یہ بھی لنڈن میں ہیں اور شیخ حسینہ کی جو بہن ابھی آئی ہیں ان کی بیٹی بھی لنڈن میں اس سازش کا پلوٹ لندن اور سعودی عرب میں ہوئی دو میٹنگز میں تیار گیا گیا ورش 2018 میں خالدہ زیا کے جیل بھیجے جانے کے بعد بی این پی اور آئی س آئی کے بیچ ایک ڈیل ہوئی ڈیل کے تحت تارک رحمان کی آئی س آئی کے ساتھ پہلی میٹنگ جولائی 2018 میں لندن میں ہوئی جہاں تکتہ پلٹ کی یوجنہ بنائے گئی اس کے بعد دوسری ملاقات سعودی عرب میں ہوئی جہاں تکتہ پلٹ والی یوجنہ کو اور آگے بڑھائی گیا اس کے بعد تارک رحمان اور آئی س آئی کے ادھکاریوں کے بیچ یوروپ کے الگ الگ دیشوں میں کئی بار ملاقاتیں ہوئی آئی س آئی نے بنگلہ دیش میں تکتہ پلٹ کے آپریشن کی ذمہ داری سینئر آپریشن کمانڈر جعوید مہندی کو سوپی تھی آئی س آئی میں ہی پلان کو آگے بڑھاتے ہوئے تارک رحمان اور جماعت اسلامی کے بیچ گٹ بندن کر آیا جماعت اسلامی کے سٹوڈنٹ ونگ جس کا نام ہے اسلامی چھاتر شبر اسلامی چھاتر شبر کو دھاکہ یونیورسٹی میں پھر سے کھڑا کیا گیا الگر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کرائے گا ہے بیتے چھ ورشوں میں آئی س آئی نے تارک رحمان کی مدد سے کئی ملین ڈالر جماعت اسلامی سٹوڈنٹ ونگ کو دیئے اسلامی چھاتر شبر جس کا نام ہے آئی س آئی کی فنڈنگ کی مدد سے جماعت اسلامی نے ڈھاکا یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹی میں اپنے کیڈر تیار کیے ایرانی کی بات یہ ہے کہ ان ساری میٹنگز اور آئیس آئی کی ملی بھگت کی جانکاری بانگلہ دیش کی انٹیلیجنس ایجنسی کو پتا تھی لیکن پھر بھی یہ بات پی ایم آفیس تک نہیں پہنچائی گئی یعنی بانگلہ دیش کے سرکاری تنطر کے کچھ افسر بھی آئیس آئی کے لیے کام کر رہے تھے اور اس کے پیچھے ایک بڑی بڑی کہانی آپ کو بتانا ضروری ہے بڑی کہانی یہ ہے آئیس آئی نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا فیک نام ریجسٹر کیے فیک چہرے دکھائے اور بیسیکلی فیک ایک آنٹس کے ذریعے انہوں نے پینٹریٹ کرنا شروع کیا اب بانگلہ دیش کے سسٹم میں اور وہ پینٹریٹ کر گئے کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے وششک جو کی رائے ہیں کہ شیخ حسینہ جو تھی وہ ستہ میں اتنا زیادہ کھو گئیں کہ ان کی زمین سے جو تچ تھا وہ دور ہوتا جا رہا تھا ہاتھوں میں ستہ کی چابی آتے دیکھ بین پی کے کارکاریا دیکش تارک رحمان کے لوگوں سے ایک جتہ کی اپیل کی ہے تو جماعت اسلامی سنگٹن بھی دیش کو آگے بڑھانے کے پرابچند دے رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی